موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر لیکن اپیل کرتا ہوں کہ ناظرین جو ابھی تک اس بیباک سچے اچھے چینل سے جڑے نہیں ہیں وہ فوراں اس چینل سے جڑ جائیں سبسکرائب کر لیں ہمارے اس چینل کو اور بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ بھارت کی اور پوری دنیا کی سچی اچھی خبریں آپ کو دیکھنے ملیں کیونکہ گودی میڈیا بیکاؤ اور دلال میڈیا کچھ خبریں نہیں بتاتی ہے اور انہی خبروں کو چنچن کر ہمارے اس چینل پر ہم بتاتے ہیں اس لئے ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور اسکرین پر ناظرین ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر گوگل پے فون پے پیٹی ایم نمبر بھی دیا گیا ہے پلیز آپ ہمارے اس چینل کی فائننشل ہیلپ مالی مدد مالی تعاون ضرور کریں تاکہ اور زیادہ طاقت مضبوطی کے ساتھ ہم سچی اچھی خبریں آپ کو دکھا سکیں اور ہمارے قدم مضبوط ہوں ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر امریکہ سے آئیے ہے کہ امریکہ میں گزشتہ برس پیدا ہونے والے بچوں کے جو دس نام سب سے زیادہ امریکہ میں چل رہے ہیں ان میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی شامل ہے محمد نام امریکہ میں بہت زیادہ مقبول اور بہت زیادہ فیورائٹ بنتا جا رہا ہے اور لوگ اپنے بچوں کا نام بیٹوں کا نام محمد رکھ رہے ہیں اور دوسرا بیٹیوں میں جو سب سے زیادہ نام چل رہا ہے وہ آلیہ نام چل رہا ہے امریکہ امریکی ادارے بیبی سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کے جو دس نام سب سے زیادہ رکھے گئے ہیں ان میں محمد نام شامل ہے اس طرح بچیوں کے نام میں آلیہ شامل ہے ایسی امریکی ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ چھے سو چالیس بچوں کے نام محمد رکھے گئے اگر امریکہ میں لفظ محمد کے لئے رائج مختلف اسپیلنگ کو ایک کر دیا جائے تو یہ تعداد اور بڑھ جائے گا اور یہ بھی رپورٹ آئی ہے ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی میں پھیلنے والا مذہب بھی اسلام ہیں اسلام کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اسلام مخالف منفی پروپیگنڈے اور مسلمانوں کو دہشتگرن ثابت کرنے کی تمام کوششیں دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے جتنا اسلام کو قرآن کو یا مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا ہی لوگ اسلام کے قریب آتے جا رہے ہیں ناظری ایران کو لے کر ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ تمام یوروپی ممالک دباؤ ڈال رہے ہیں پریشر ڈال رہے ہیں ایران پر کہ ایران اپنا میزائل پروگرام بند کر دے لیکن ایران نے اعلان کیا ہے کہ ایران کا میزائل پروگرام جاری رہے گا تین یوروپی طاقتوں نے اقوام متعدہ کے سیکرٹی جنرل انتینو گیٹریس کو ایک خط میں تہران پر الزام لگایا کہ وہ جوہری ہتیار لے جانے کی صلاحیت کے حامل اپنے میزائل پروگرام کو ترقی دے رہا ہے جو سلامتی کونسل کی قراردات کے خلاف ہے حال ہی میں تین یوروپی ملکوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ ایران جوہری ہتیار بنا رہا ہے اور اس کو ترقی دے رہا ہے جو سلامتی کونسل کی قراردات کے خلاف ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ ایران نے صاف طور سے یہ کہا کہ ایران کا اپنا یہ حق ہے اور ایران اپنے میزائل پروگرام جاری رکھے گا ایران کسی دباؤ میں چاہے امریکہ ہو چاہے یوروپی کنٹریز ہو کسی کے دباؤ میں آ کر اپنے میزائل پروگرام کو بند نہیں رکھے گا کیونکہ ایران کا یہ ماننا ہے کہ اس کا میزائل پروگرام دفاعی مقاصد کے لیے ہے اور میزائل پروگرام کا جوہری پیشرفت کے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ ایراق اور شام میں امریکی اتحادی فوجوں کے حملے میں دو ہزار چودہ سے لے کر آج تک ایک ہزار تین سو سیتالیس بے قصور شہری مارے گئے ہیں امریکہ کی قیادت والی اتحادی افواج کی جانب سے سن دو ہزار چودہ میں ایراق اور شام میں دائش کے خلاف شروع کی گئی فوجی مہم میں اب تک ایک ہزار تین سو سیتالیس شہریوں کی موت ہوئی ہے سیویل جوائنٹ ٹاکس فورس سی جی ٹی ایف آپریشن یعنی جمعیرات کو اپنی ماہانہ ریپورٹ میں یہ اطلاع دی ہے ریپورٹ کے مطابق اتحادی افواج نے اگست دو ہزار چودہ سے اکتوبر دو ہزار انیس کے درمیان سات ہزار چھ سو چوتیس حملے کیے اور ان حملوں میں ایک ہزار تین سو سیتالیس عام شہری بھی مارے گئے ہیں اسی دوران امریکی نمائندہ خصوصی برائے ایران نے جمعیرات کے روز کہا کہ نومبر کے وسط سے پیٹرول کے نرخ میں پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے خلاف ہلاک ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے دوران ہو سکتا ہے ایرانی سیکیورٹی فورسز نے ایک ہزار سے زیادہ افراد کو مارا ہو ہلاک کیا ہو ناظرین چوتھی بڑی خبر بھی ایران سے آئی ہے کہ ایران کے صوبہ کردستان میں ایک شادی کی تقریب تھی ایک شادی کا پروگام تھا اس پروگام میں دھماکہ ہوا وہ دھماکہ اتنا خطرناک تھا کہ گیارہ لوگوں کے ہلاک ہونے اور تیس لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے آئی آر آئی بی بروڈکاسٹر کے مطابق صوبہ کردستان کے ڈپٹی گورنر جنرل حسین نے جمعیرات کو یہ اطلاع دی انہوں نے کہا کہ اس دھماکے کی وجہ شادی کی تقریب میں شریک ہونے آئے گیارہ مہمانوں کی موت ہو گئی جن میں سے تین کی حالت اور نازک بنی ہوئی ہے جو تیس زخمی ہیں چوتی زخمی ہیں ان میں سے تین کی حالت اور نازک ہے تمام زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے ناظرین ایسے ہی افغانستان سے ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ طالبان جنگجو نے صوبے کی دو پولس چیک پوسٹوں پر زبردست انداز میں حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں دس افغان پولس کمانڈر سمیت دس اہلے کار مارے گئے جبکہ جوابی فائرنگ سے تین طالبان جنگجو بھی مارے گئے ہیں بین الاقوامی خبر رساہ ادارے کے مطابق افغانستان کے صوبے قندوس کے ظلہ امام صاحب میں طالبان جنگجو نے دو پولس چیک پوسٹوں پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں پولس کمانڈر محمد ظاہر سمیت دس اہلے کار ہلاک ہوئے ہیں پولس ترجمان کا کہنا ہے کہ جوابی کاروائی میں تین طالبان جنگجو بھی ہلاک ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں پولس نے حملہ آوروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حملے میں بیس سے زیادہ پولس اہلے کاروں کو ہم نے مارا ہے قندوس صوبے کے اکثر علاقوں پر طالبان کا قبضہ ہے اور یہاں طالبان جنگجووں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہتی ہے موسیقی